عزیز طالبات آج ہمارا موضوع ہے غزل غزل میں آج ہم خواجہ میردرد کی غزل کو پہیں گے خواجہ میردرد کا شمال کلاسیکی شورہ میں ہوتا ہے آپ صوفیانہ شاعری کے امام ہیں آپ نے سب سے پہلے غزل میں عشق حقیقی کی روایت کا آغاز دیا یہ غزل بھی صوفیانہ انداز میں لکھی گئی ہے تو عشق حقیقی سے حضور غزل برنے سے پہلے ہم غزل کی تعریف کو مختصر سمجھ لیتے ہیں غزل عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے عورتوں سے بات کرنا یا عورتوں کی بات کرنا اس سنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں خسن و عشق موضوع ہوتا ہے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں بھی غزل پیدا ہوئی غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور بہر میں ہوتے ہیں غزل کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے اور اس کا آخری شیر مختصر ہوتا ہے اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تخلص شاعر کا وہ چھوٹا سا نام جو شاعر شیر کے آخر میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرتا ہے آئیے اب اس غزل کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کی تشریف کو کمچھ لیتے ہیں غزل کا پہلا شیر ہے مراج ہی ہے جب تک تیری جستجو ہے مراج ہی ہے جب تک تیری جستجو ہے دباں جب تلک ہے یہی جستجو ہے اس شیر میں جستجو اور گھتگو لفظ قافیاں ہیں اور اس کا لدیف ہے ہے اس شیر میں شاعر اللہ تعالی کی محبت میں اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے جینے کا مخصد اے اللہ صرف تیری ہی تلاش ہے جب تک میری زندگی رہے گی یہ تلاش اور جسدتو کبھی ختم نہ ہو اور میری زبان پر تیری ہی حمد و سنہ رہے گی کیونکہ میرے دل و جان صدق و دل سے تیری ذات کا اطراف کر چکے ہیں اور جب تک میری زندگی باقی ہے تیرا ذکر ہے اور زندگی کی آخری سانسوں تک میری زبان پر اے میرے اللہ صرف تیرا ہی ذکر رہے گی فزل کا دوسر شیر ہے تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا تیری آرزو ہے اگر آرزو اس میں لفظ آرزو کافیہ ہے اور ہے اس کا رتیز ہے اس شیر میں شاعر عشق حقیقی کا اصحاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں اگر کوئی آرزو موجود ہے تو صرف اے میرے رب تجھے پانی کی آرزو دے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہی ایسی ہستی ہے جسے محبت کی جائے صرف تو ہی ہے جسے پانی کی آرزو کی جا سکتی ہے شاعر یہاں اس بات کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ میرے دل میں صرف اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے اور وہ کب آئے گا جب میں اپنے محبوب سے ملاقات کر سکتے ہوئے میرا دل صرف اسی تمنہ میں دھڑکتا ہے اور اسی خواہش میں میری زندگی گزر رہی ہے غزل کا تیسر شیر ہے یا سیر ہم نے جو گلزار دنیا یا سیر ہم نے جو گلزار دنیا کلے دوستی میں عجب رنگوں گلیتے ہیں کلے دوستی میں عجب رنگوں گلیتے ہیں بوئی اس کا قافیہ ہے اور ہے اس کا رنگیتے ہیں اس شیر میں شائر نے زندگی کے سب سے حسین رشتے دوستی کا ذکر دیا دوستی زندگی کا وہ حسین اور پائیدار بندن ہے جس میں خلوص اور محبت کا رنگ اور خلوش آمی ہے شائر یہاں اس بندن کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دنیا کے ہر باپ کی سیل کی یعنی شائر دنیا میں ہر جگہ گھوما پھرا ہر رشتے کو دیکھا پرکھا ہمچھا لیکن جو مزہ شائر نے اس رشتے میں پایا وہ دنیا کے کسی اور رشتے میں موجود نہیں یہی وجہ ہے کہ جب خدا سے انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس سے خلوص کا رشتہ جھو جاتا ہے تو انسان کو دنیا کی ہر جیز حسین لگتا ہے اس غزل کا آخری شیر ہے جو مختہ کہلاتا ہے نظر میرے دل کی پری درد کس پر نظر میرے دل کی پری درد کس پر ادھر دیکھتا ہوں وہی روبرو اس میں روبرو اس کا قافیہ ہے اور ہے اس کا ردی اس شیر میں شاید اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے اپنے دل کی حالت کو کچھ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جب سے میری نظر اپنے محبوب پر پڑی ہے میری کیفیت اور یہ حالت ہے کہ مجھے صرف ہر جگہ اسی کا جلوہ نظر آتا ہے درد نے انسان کی زندگی کی جو یہاں کیفیت بیان کی ہے کہ جب عشق حس سے بڑھ جاتا ہے تو انسان ایسی حالت میں چلا جاتا ہے کہ اسے ہر جگہ اور ہر چہرے میں صرف اپنا محبوبی نظر آتا ہے اور اسے زندگی میں اپنے محبوب کے سیوہ کچھ اور نظر نہیں آتا اور اسی چاہت میں وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے ہی چاہت میں چاہت میں کچھ بھی یہاں کی طوپ ہے متع طوبیiks ی جب محبوب موسیقی